عوضنامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین آداب 9 اکتوبر 2020 مطابق 21 سفر کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے سفر اول کی آج پہلی خبر کے مطابق ممبئی کرائم برانچ نے ایک ایسے گروہ کو بنقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے یہ بات واضح ہونے کی وجہ سے کرائم برانچ ہنسا پروڈکاسٹنگ ریسرچ کانسل بی اے آر سی کی شکایت پر تحقیقات شروع کی گئی تو معلوم ہوا کہ ٹی آر پی بڑھانے کے لئے گھروں میں ایسے چینلوں کو نشر کیا جاتا تھا جہاں کو انگلیس جانتا ہی نہیں تھا اس معاملے میں پولیس نے چار ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے دو چھوٹے میڈیا چینل اور ایک انگلیس چینل ریپبلک بھارت کے پیسہ دے کر ریٹنگ بڑھانے کی بات کہی ہے دوسری خبر میں سپریم کورٹ نے تبلیغی جماعتی شبیق و نقصان پہنچانے سے متعلق ارضی پر سمات کے دوران واضح حلف نامہ دائر نہ کرنے پر مرکزی حکومت کو زبردست پھٹکار لگائی ہے مرکزی وزیر رام بلاس پاسوان کے انتقال کی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے وزیر پاسوان گزشتہ کچھ عرصے سے بیمار تھے اور دہلی کے ایک اسپتال میں بھرتی تھے جمعہ سپیشل کے تحت شائع ہونے والی آیت اللہ سید امید الاسن کی تحریر بانوان خوشی و غم کی انیس فی خص بھی اسی صفحے پر موجود ہے وہ لکھتے ہیں ہر برا انسان اپنے برے اور بدترین کارناموں پر خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ بہت کچھ کرتا ہے چھوٹ چوری قدل ڈکائیتی وغیرہ وغیرہ لیکن اسے کیا ملتا ہے کیا وہ واقعی خوشی حاصل کر لیتا ہے جی نہیں جیسے ہی وہ غلط راستوں سے اپنی کسی خوشی کو حاصل کرتا ہے وہیں سے اسی وقت اسی لمحے سے اس کی بدقسمتی بدبختی رنج و غم اور مسئیبت و عذیت کا دور شروع ہو جاتا ہے وہ کس طرح آئیے اسے دیکھیں نمبر ایک اس کے قریبی عذیت اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں نمبر دو اس کا نفس خود اس کو ٹوکنا شروع کر دیتا ہے اس کا سماج اسے قبول نہیں کرتا نمبر چار اس کا ملکی قانون اسے ڈراتا رہتا ہے نمبر پانچ وہ وقتی غلط خوشی جب اس سے چھن جاتی ہے تو اس کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہ جاتی صفحے پر آج مرہومہ اسرار فاطمہ کے دسوے کی مجلس کا اشتہار بھی شائع ہوا ہے یہ مجلس نو اکتوبر کو شام سارے چھے بجے امام بارگاہ میندی کلن لات امین آباد میں منقد ہوگی جس کو مولانا حسنان باغری صاحب خطاب فرمائیں گے یہ مجلس افتنامہ کے یوٹیوب چینل پر نشربی کی جائے گی جہانما کی پہلی خبر پاکستان سے متعلق ہے جس کے مطابق پاکستان کی لاہور ہائی کوٹ نے توہین مذہب کے انظام میں سزا موت پانے والے مسیحی برادری کے ایک شخص کی سزا کو ختم کرتے ہوئے اسے مخدمے سے بری کر دیا ہے پاکستانی عدالت نے دوہزار چودہ میں اس مخدمے پر فیصلہ دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی تھی صفی کی دوسری جانب شائع خبر میں امریکہ کی ریپبلیکن پارٹی کے مائک نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن میں جیت ٹرمپ اور میری ہوگی ایک اہم خبر میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ روان برس کرسمس تک امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس اپنے ملک آ جانی چاہیے یہ ٹویٹ امریکی صدر نے اس وقت کیا جب امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے چک گھنٹے قبل ہی کہا تھا کہ امریکہ آئندہ برس کے آوائل تک افغانستان میں اپنے فوجوں کی تعداد دو ہزار پانسو تک گھٹا دے گا مکہ میں مسجد الحرام کی لیبریری کو آٹھ ماہ بعد عوام کے لیے دوبارہ کھولے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیبریری کو کرونا وائرس کی وبا کے سبب لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا لیبریری کے تمام حصوں کو سینٹائزیشن اور ہدایات پر مشتمل تختیں آویزہ کیے جانے کے بعد اسے آئندہ ماہ یکم ربی الاول کو کھول دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم یہ خبر صفحے کے زیل حصے میں موجود ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اشتہار شائع ہونے کے تیس روز کے اندر نواز شریف نے عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا تو انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے گا ان خبروں کے علاوہ جارڈین کے شاہ عبداللہ دوم کے بشار خساؤنے کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کرنے اور فرانس کا وہ بیان بھی موجود ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت سے آرمینیا اور آزربائیجان کے لڑائی عالمی شکل اختیار کر سکتی ہے ناکتوبر کے عدنامہ ریاستی صفحے پر یوپی کے سب سے بڑے اکسیجن پروڈکشن پلانٹ کے افتدہ کی خبر شائع ہوئی ہے مودینگر میں واقع اس پلانٹ کا افتدہ اتفردیش کے وزیر اعلا یوگی دیتنات نے اپنی سرکاری ریہجگاہ سے کیا ہے اس موقع پر وزیر اعلا نے کہا مرکزی اور ریاستی حکومت کرونا پر قابو پانے کے لئے مسلسل کوشہ ہے ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کرونا کی شرح میں مسلسل کمی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اکسیجن مطالبے کے مطابق سپلائی کرنا ریاستی حکومت کے لئے چیلنج تھا پلانٹ کے شروع ہونے سے اس چیلنج کو پار کرنے میں کامیابی ملے گی اس خبر سے متصل باکس میں وزیر اعلا نے لکنو واران سے پریاغ راج میرٹ اور کانپور شہروں میں خصوصی احتیاط برتنے کی بھی ہدایت دی ہے دوسری خبر میں اتر پردیش کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری انفارمیشن نونی سیگل نے آج لوگ بھون میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک وزیر اعظم نے آج آٹھ اکتوبر دوہزار بیس کو کوویڈ نائنٹی پر عوامی بیداری کے لئے ایک عوامی تحریک کا آغاز کیا ہے وزیر اعظم نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا کی خلاف جنگ میں متحد ہو اسی سلسلے میں آج وزیر اعالی یوگی ادیتنات نے ٹیم الیون کی میٹنگ میں موجود وزارہ اور سینئر افسران سے وزیر اعظم کی عوامی تحریک مہم میں شامل ہونے کے لئے حلف لیا نمنی سیگل نے عالمی وبا کے متعلق بتایا کہ ریاست میں کوویڈ انفیکشن کے معاملات کم ہو رہے ہیں ایسے وقت میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کوویڈ نائنٹی کے ٹیسٹنگ ریاست میں تیز رفتار سے کی جا رہی ہے متر پردش کے ایم ایس ایم ای اور ریشم وزیر صدہارت ناسنگ نے کہا ہے کہ ریشم ترقیات کو فروغ دے کر ریشم پیداوار کو بڑھانے کے لئے نئی پالیسی بنائی جائے گی اس کے ذاتی کاشتکاروں کو تقنیقی امداد کے ساتھ تربیت وغیرہ کا بھی بندوبست کیا جائے گا اور ریاست میں خام مال بینک یعنی رو مٹیریل بینک بھی قائم کرائے جائیں گے صفحے کے زیل اسے میں آزم خان کی اہلیہ اور بیٹے کو دس معاملوں میں زمانت ملنے کی خبر شائع ہوئی ہے یہ زمانت تھانہ عظیم نگر علاقے سے متعلق زمین سے جڑے دس مقدموں میں دی گئی ہے پتا دے کہ آزم خان کی اہلیہ اور بیٹے چھبیس فروری سے سیتاپو جیل میں قائد ہیں عبد نامہ کے صفحہ پانچ پر پہلا مضمون جامعہ حمدت کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد نعیمی کا شائع ہوا ہے مقالہ نگار اپنے عنوان اسلام کا پیغام اتحاد زندگی اور اختلاف موت کے تحت لکھتے ہیں انسانی معاشرے میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح کا برتو کرنا چاہیے ملنے جلنے اور اٹھنے بیٹھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے اور کس طرح بات چیت کرنی چاہیے اس تعلق سے جب ہم اسلامی تعلیمات کا متعلیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ان تمام صورتوں میں اخوت و بھائی چارہ اور دوستانہ و ہمدردانہ تعلقات استوار کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے تو انسب ہوگا کہ اسلامی نقطہ نظر سے اتحاد کا دوسرا نام زندگی ہے اور اختلاف کا دوسرا نام موت ہے دوسرا مضمون ڈاکٹر منتظر قائمی کا عباس رضا نیر کی شائری میں کربلائی اناصر قرار پایا ہے مضمون کا یہ اختباس ناظرین کی پیش خدمت ہے عباس ازا نیر کا تعلق اس قبیلے سے ہے جہاں پیدائش کے بعد کانوں میں ازان و قامت کے بعد سب سے پہلے جو آواز گئی ہوگی وہ مرسیہ مجلس نوہہ اور سوز و سلام کی ہی آواز ہے ہم سایہ ہم وطن اور ہم قلم ہونے کے باعث راقم حروف یہ بات نہایت وسوخ سے کہہ سکتا ہے کہ نیر جلال پوری کی ابتدائی تعلیم جس مکتب میں ہوئی وہاں کا محول بڑا ہی دیندار اور مذہبی ہے کیونکہ میں نے پانچ میں جمعہ تک تعلیم و تربیت وہی سے حاصل کی ہے شائری کے ساتھ ساتھ ذائقری خطابت اور تقاریر کے ابتدائی جوہر نیر کے یہاں اسی مادر علمی میں ہی نمائی ہو چکے تھے مکتب کے سالانہ جلسوں اور محفل نور جیسی تاریخی تقریبات نے اباس ازہ نیر کی ان تمام صلاحیتوں اور لیاقتوں کو اس حد تک سوار اور نکار کر ڈھال دیا کہ وہ سکتے رائج الوقت ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے تمام عالم پر چھا گئیں عبد نامہ کے آخری صفحے کی پہلی خبر کے مطابق پندرہ اکتوبر سے مدارس کو شرائط کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے مدرسہ تعلیمی بورڈ کے ریجسٹرار آر پی سنگھ نے نمائندوں کو بتایا کہ حیاست کے سبھی مدارس میں اسادزہ جا رہے ہیں لہٰذا وہ لوگ داخلہ شروع کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں تک کلاسز کی بات ہے تو اب اس کی اجازت دے دی گئی ہے مدرسہ بورڈ نے اس کے لیے گائیڈ لائن بھی جاری کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ جن مدارس میں آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور طلبہ مدارس جا کر کلاسز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت دی جائے گی کوئی بھی طلبہ مدارس جا کر تب ہی کلاسز کر سکتا ہے جب والدین تحریر اجازت نامہ دے دیں دوسری خبر میں ہاترس معاملے کے اطلاع موجود ہے محصول خبر کے مطابق ملزم سندیپ نے پولس سپریٹنڈن کو ایک خط لکھا ہے جس میں خود کو اور دیگر تینوں ملزمین کو بے قصور بتایا ہے اس خط کے بارے میں جب متاثرہ کے کنبے کو معلوم ہوا تو متاثرہ کے والد نے کہا کہ ہماری خلاف تو لگاتار سازش تیار کی جا رہی ہے اور طرح طرح کی الزامات آیت کیے جا رہے ہیں اب خط کی شکل میں ایک اور بڑا جھور سامنے آیا ہے سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اخلی شادو نے کہا ہے کہ بی جے پی کا ایجنڈا حضب اختلاف کے عوامی نمائندوں اور قائدین کو حراسہ اور عصوا کرنا ہے لیکن حقیقت میں بی جے پی کا کوئی اقدام اب کامیاب نہیں ہونے والا ہے بی جے پی امن و امان برقرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے وہی رہائی منج کے صدر ایڈوکیٹ شویب نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہاترس سانحہ کا پورا روخی مور دیا ہے ہاترس گینگ ریپ معاملے میں پی ایف آئی کے بہانے مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں یوپی پولیس نے چار مسلم صحافیوں کو بھی گرفتار کر کے ان کا تعلق پاپولر فرنڈ آف انڈیا سے بتا کر جیل بھیج دیا ہے اس کے علاوہ منہ بجنگی قتل معاملے کی جانچ سی بی آئی کے حوالے ہونے کی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فورا اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر 639-402-7918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں